آداب ناظرین مشاہدہ کیجئے اس گوگل کے درخت کا فلحال مئی کے مہینے میں یہ کچھ اس قسم کی حالت میں ہیں تمام زاویوں سے میں آج آپ کو اس کی شنات کرواؤں گا قومی فورا وائٹی یا قومی فورا مکل اس کا لاتنی نام ہے گوے جہودہ یہ اس کا فارسی نام ہے اور مقل ارزق اس کا عربی نام ہے آئی اروید میں گوگل یا گوگلو اس نام سے سے جانا جاتا ہے یہ دیکھئے اس کے پھول اور ان کی جسامت کا اندازہ آپ میرے ناخون کی جسامت سے لگانے کی کوشش کیجئے سرخ قسم کے پھول ہوتے ہیں جو کہ اس کی جو شاخے ہوتی ہیں اس کے سرو پر لگے ہوئے ہوتے ہیں کافی چھوٹے قسم کے یہ پھول ہوتے ہیں جنہیں دور سے دیکھ پانا کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے گوگل کے پھول کچھ اس قسم سے فیلحال مئی کے مہینے میں ہیں اس کا جو مزاج ہوتا ہے اصل میں اس کا جو گوند ہے وہ دوان استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ہی لوگ گوگل سمجھتے ہیں جبکہ اس کا جو درخت ہے وہ یہ ہے تو اس گوند کا مزاج گرم و خوشک ہوتا ہے اور ایروید میں کیٹالسٹ کے طور پر یا دوائے بدرقہ کے طور پر وہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ اس سے بنایا جانے والا ایک مرکب جس کا نام گوگشو رادی گوگل ہے وہ اگر مادہ سوداوی اور سفراوی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر مادے میں رتوبت ہے تری ہے تو اس کے لیے پنرنوادی گوگل استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دیکھئے اسی کے گوند سے وہ جو دوائیں ہیں وہ بنتی ہیں تو اس کا تنہ دیکھئے اس پر سے پڑھتے نکلتے رہتی ہیں اور یہی اس درخت کی متفارق شناخت ہے تو یہ دیکھئے اس کے تنے کا مشاہدہ کیجئے تھوڑا سا خاردار قسم کا یہ درخت ہوتا ہے کہیں 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 اسے کاٹے ہوتے ہیں جو کہ اسی کے شاخوں کو ٹوٹنے پر بنتے ہیں سمجھ لو اور یہ دیکھئے مئی کے مہینے میں کچھ اس قسم کے یہ اس کے پھن ہیں جو کہ مخروطی قسم کے ہیں تو یہ دیکھئے فیلحال یہ پورے پکے نہیں ہیں پکنے پر یہ پورے بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں چھوٹے قسم کے تقریباً ایک انچ کے آسپاس زیادہ سے زیادہ ان کی لمبائی ہوگی تو یہ دیکھئے ان کا بھی جو ہے اچھے طریقے سے مشاہدہ کیجئے یہ دیکھئے اس قسم سے مخروطی قسم کے اس کے پھن ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ساتھی ساتھ اس کے افعال و خواص بھی یاد رکھنے کی کوشش کیجئے جو کہ اس کے گوند کے افعال و خواص ہیں اس کا گوند زبردست قسم کا ملتف ہوتا ہے اور ملین ہوتا ہے اور محللِ آرام ہوتا ہے ملتف ہونے کی وجہ سے اس میں قوتِ نفوس زیادہ ہوتی ہے اسی لئے اس گوند کا استعمال بدرقہ کے طور پر آئیروید میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے جیسا کہ یوگراج گوگل ہے تو اس میں یعنی یوگراج گوگل میں مختلف اجزہ ملا کر ایک مرقب تیار کیا گیا ہے تو یہ دیکھئے اس قسم کے اس کے پتے ہوتے ہیں پر آپ کو ایک چھوٹا سا خوبصورت پھول بھی نظر آ رہا ہوگا اس درخت کے گوند کی اور ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ منزج اور مسئلِ بلغم بھی ہوتا ہے لہٰذا بلغم پر کام کرنے کی وجہ سے یہ آساب پر کام کرنے والی ایک بہترین دواء ہے اور یہی وجہ ہے کہ بلغمی امراض میں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر جس میں مختلف قسم کے مادے رک جاتے ہیں یا پھر آرام ہونے کی وجہ سے جسے ہم سوے مزاج مرکب مادی کہیں گے اس کی یہ ایک بہترین دواء ہے تو یہ دیکھئے اس کے پتے پشت کی جانب سے کچھ اس قسم کے نظر آتے ہیں اور سامنے سے اس قسم کے ہوتے ہیں کنگورے دار ہوتے ہیں اس کے پتے اور ترے پر سے ہی ایک چھوٹی سی شاخ نکل کر اسے ہی پتے لگنے لگتے ہیں موسیقی